پر وہ بھائی جنہوں نے قید میں ڈالا تھا وہ بھائی جنہوں نے بھائی کے موں پہ تماشیں مارے تھے وہ بھائی جس نے بھائی کو کوڑیوں میں بیچا تھا وہ بھائی کل جب دشمنی کر کے موت کے موں میں تھکہ دیکھے آئے تھے وہ بھائی جس نے بیٹے کو باپ سے جدا کیا تھا وہ بھائی جو خون کے پیاسے تھے آج وہ بھائی کے دروازے پہ سوانی بن کے آ رہے ہیں مہتاج بن کے آ رہے ہیں چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو قید میں ڈال دیتے یہ بھی کر سکتے تھے کہ سرطن سے جتا کرا دیتے اس لیے کہ یوسف آج بادشاہ بن کر کے بیٹھے گئے لیکن پتا چلا بھائی آئے گئے ساری نفرتیں ختم ہو گئی کہ یہ تو پوچھ لیا گئے کہاں سے آئے ہو یہ مت پوچھنا کیا لائے ہو کہاں کس لیے کہاں یہ جتنے آئے ہیں سلطنت کے مہمان ہیں لیکن جو کنان سے آئے ہیں وہ بادشاہ کے مہمان نعرہ تقبی علماء اہل سنت علماء مفتی حمد علی صاحب قبلہ اپنے دستر خان کو بٹھایا سونے کے برطن میں پھانا کھلائے پھر بلانا تھا یاکو حضرت بنیامین کے بارے میں معاملہ تھا بنیامین کو روکا باقی کو بھیج دیا یہی ہوا نا کہاں رہے گے لو ہمارے باپ تو آئی نہیں سکتے کہاں کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی یہ بہت روئے بہت روئے انہیں پتا تھا یہ باپ میرے غم میں رویا ہے بہت روئے کہاں میرے لو میرا کرتا لے جاؤ ان کی آنکھوں پر رکھ دینا ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے سبحان اللہ کرتا دیا واپسی ہوئی آنکھوں کی روشنی ہوئی واپس آئے لیکن سننا ذرا جو بات بتانا چاہتا ایک بات یاد رکھنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسی دروار میں قدم رکھا چالیس سال کے بعد ملاقات تھی باپ کی بیٹے سے کتنے سال کے بعد سارے بولیں کتنے سال بعد چالیس سال کے بعد ملاقات تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا سن رہے چالیس سال کے بعد ملاقات تھے پھر کیا تھا باپ کو دیکھا نہ تو ایسے ٹوب گئے ان کے چہرے میں کہ یہ بھول ہی گئے کہ مجھے اٹھنا بھی ہے بھول گئے گئے بیٹے رہ گئے بیٹے باپ کے چہرے میں کھو گئے چالیس سال کے بعد شفیق باپ کا چہرہ ملا تھا چالیس سال کے بعد وہ آنکھیں ملی تھی جو پیار کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی چالیس سال بعد وہ لہجہ سامنے تھا جو کبھی بات کرتے نہ تھکتا تھا چالیس سال کے بعد وہ وجود تھا جو سینے سے لگا کے نہ تھکتا تھا چالیس سال کے بعد اس وجود کو دیکھا تھا جس نے کاندے پہ بیٹھا بیٹھا کے سہر کرائی تھی پھول گئے باپ ہیں بیٹھے رہ گئے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا فرمایا جا یوسف سے جا کے کہہ دے یہ باپ کے لئے ان کے کھرانے ہی ہوا میں نے اس کے نہ اٹھنے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اس کی نسل میں کسی نبی کو پیدا نقی کروں گا اگر یوسف ہو کر کے باپ کے لئے نہ اٹھیں خدا نبوزوت لے لیتا ہے اگر تُو باپ کے لئے نہ اٹھیں تو خدا تجھے برکت کیسے دے کیا بات ہے کیا بات ہے عزمتِ وقت چاہیے برکت چاہیے تو باپ کی عزت کیا کیا بے شک کبھی باپ کے سامنے ٹانگ پھٹھنگ رکھ کے نہ بیٹھیں باپ آ جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے باپ اگر کسان بھی ہے تو تیرے لئے باپ ہے یہ رشتی بڑے اہم ہے آج چند راتوں کے بعد رشتی بدل جاتے باپ باپ نہیں رہتا بیٹا تو سیدھا کہتا بھٹن اہم گر میں اب بھئی نہیں کہتا شادی بات یا تو کہتا بھٹن کانگ ہو بڑے میاں کان ہیں اب بہاج کر کے آیا تو بیٹا بھی حاجی جی کہہ رہا ہے بھئی کچھ تو شرم کر تیرا تو باپ ہے دنیا حاجی جی کہہ رہی ہے چلے گا اور تو بھی حاجی جی کہہ رہا ہے میرا بیٹا مجھ سے کہے مختصاب کیا حال ہے عبرار بھائی اگر عبداللہ تم سے کہے کیا حال ہے مرانہ تو کتنی دوریاں لگتی ہیں رشتوں میں نہجوں میں خدا نے محبت رکھی ہے اگر آپ باپ کو باپ کہتے ہیں تو آواز بھی لگ جاتی ہے اور رشتے میں کھچاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے ماں کو ماں کا ہونا تو آواز بھی ہو جاتی ہے اور رشتے میں مضبوطی بھی آ جاتی اور ماں کو اگر عورت کہو نا یہ کچھ چیزیں سمجھنے والی باتیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے کہتا پتا تمہارے اببو کہاں کے حاجی جی سامنے والا تو کہہ رہا تمہارے اببو کہاں تو کہہ رہا حاجی جی تیرے اببو کہاں کے پدھان تیرے اببو کہاں کے ٹھیکتار ابھی ہی آتے ہیں اور سسرال جا رہی ہے سلام علیکم اببو جان وہ اتنا لمبا اببو جان ہو گیا وہ اتنی زور سے اببو جان کر کے سلام کرتا پورے محلے کو پتا چل جاتا فلان کا دماد آ گیا اببو امی اببو امی وہ مو ہی نہیں سکتا ہے مو کھلتا ہی رہی شرم کر یار شرم کر چل وہ بھی ماں باپ ہے لیکن انہیں پدھان مت کہے انہیں بھی اببا کہے سچی بات ہے نا اللہ کی قسم جو سکون باپ کہنے میں آتا ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں آتا ہے کبھی اپنی ماں کو کہنا وہ ہائی جی کی بی بی روٹی دے نا بتا روٹی ملے گی کہ چمٹا بولو دو ہی چیزیں ملیں گی یا چمٹا یا پھوٹا تو یہ بڑا خیال کرو رشتوں کا اببا ہے تو اببا کہا کرو ماں ہے تو ماں کہا کرو ان کے کام ترس جاتے کوئی ہمیں باپ کہے جن پہ اولاد نہیں ہوتی وہ اسی جملے کے لیے روتے اللہ ایسا اللہ ایک بیٹا دے دے جو ہمیں باپ کہہ کے آواز دے جوانوں اللہ کرے سب کے سر اوپے سہرے بند ہیں جن کے نہیں بندے ہیں اور جن کے بند گئے ہیں اللہ ان کے سہروں کی بہاریں سلامت رکھیں اللہ ان کی بیویاں سلامت رکھیں اس بات میں کوئی آمین نہیں کہہ رہے ہیں بیویاں سلامت رکھیں زیادہ ہی جلے بھونے بیٹھے ہوگے اللہ جوڑے سلامت رکھیں یہ یاد رکھیں میں یہ بات بھی تجربے سے کہہ رہا ہوں لوگوں نے مجھے بتایا حضرت 80-80 سال کے بڑڈوں نے بتایا کہنے لگے اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے برا نہ ماننا بھائی کسی کی تیسری چوتھی ہاں تیسری چوتھی والے نراض رہا تھا بس میں ایک بات ہوتا رہا تھا اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے وہ تیسری چوتھی میں نہیں یہ کون بلاد بات اللہ سلامت رکھیں جملے بڑے تجربوں سے بولے جاتے ہیں بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں وہ کہنے لگے مولانا ان کی بال سفید تھے کہنے لگے میری پہلی بیوی تھی ان کا انتقال ہو گیا میں نے دوسری بیوی سے دوسری عورت سے نکاح کیا کہنے لگے میں جب پینتیس سال کا تھا تک میں نے سولہ سال کی لڑکی سے نکاح کیا کہنے لگے لیکن آج تک نہ یہ خدمت تو بہت کرتے ہیں لیکن یاد پہلی بیوی کی آدھتی ہے اللہ اکبر پہلی بیوی کی آدھتی ہے تو یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو اللہ پہلے چوڑے کو سلامت رکھیں یہ بڑے مشکل کام ہوتے ہیں دوسرے نکاح ہوتے ہیں بڑے مشکل کام ہوتے ہیں حالانکہ کرنے چاہیے تین چار تک اسلام نے اجازت دی ہے کئی محلویوں نے مجھ سے کہا بھئی اس میں بھی تو تقریر کر کہ چار بیویاں ہونی چاہیے بھئی جس کی پاس دم ہو تو کر لے چاہیے روٹی کھلا پھلا سکتا ہے تو کر لے منہ توڑی ہم تو کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اسلام نے تو شروع دوسرے ہوئی ہے قرآن تو کہتا ہی دوسرے ہے شروعات دوسرے ہوئی ہے تو ایک لئے گھوم رہا ہے کیوں نہ گھومے بچار پورے دن تو زندگی ڈھلو اپنے میں گزار دی چوراؤ پہ گزار دی نہ کرنے کے نہ کھانے کے کہتے ہیں مولانا ایک کے جب سے آئیے مصیبت آگیا مشورت دینے والے لوگ ملیں گے آپ کہ بیٹے بڑی بڑی زندگی ہے نکاح کیا کہتے ہیں نا لوگ سمجھ لینا یہ سب سے بڑا ٹھلوہ ہے سب سے بڑا نکمہ ہے جو یہ کہہ شادی کے بعد کی زندگی بڑی بڑی ہے سمجھ لو نکمہ ہے اس لیے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ ہر نیکی کو سب تر گناہ بڑا دیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انسان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب نکاح کر لیتا ہے جب نکاح کے بعد مکمل ہے تو نکمہ میں ٹھلوے ہوئے تُس سے کس نے کہہ دیا نکاح کے بعد زندگی مصیبت ہے نکاح کے بعد زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے بڑی پرسکون ہوتی ہے بہتر کرو حالات بہتر کرو لیکن شرط ہے تھوڑے نکاح بھی سستے کرلو مکھیہ کپ ہوتا ہوں دس لاکھ سے کم نہیں لینا لے ہو جی بھئی اس سے کم نہیں لینا مجھے بھئی دس پندرہ لاکھ تو چل جائے گا اصرار بھائی بیٹھے نہیں اللہ سلامت رکھے بھائی تم سبحان اللہ بھی مت کہو چاہے لیکن میرے سامنے بیٹھے رہو اللہ سلامت رکھے یہ بڑے قریبی رشتے دانے میرا ان سے ہنسنے کبھی ایک رشتہ ہے یہ معاملہ ہے اللہ سلامت رکھے پورے پریوار کو بڑے اچھے لوگ ہیں اور یوں تو پورا حاجی پور بڑا اچھا ہے ایک ہی بیٹھا تھا کہ حاجی پور کا باقی تو نراز ہوکے بیٹھے خیریت ہے نا آپ لوگ خیریت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے دعائیں کیا کر اللہ ہمارے رشتوں میں برکتیں دے اگر نکاح کرلو نا میری ایک بات یاد رکھا اپنی بیویوں کو سب سے پہلا یہ سبب بتا دو بھائی لیکن کچھ لوگ تو ایسے کرے یار مولانا آپ تو دس بار سال گزر گئے آج مشورہ دینے آیا لیکن جن کی نہیں ہوئی ہے ان سے میری گزاریش ہے سیدھی بات ہے اپنی بیوی سے پہلی بات کہہ دو میرے ماں باپ میری دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہ وہ ڈاریکت ہماری اببہ کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور وہ تم سے کہنا چھوڑ اپنے اببہ کو بھائیوں کو سیدھی بات ہے کہے تو چل بھائی سودہ کر لیتے ہیں تو اپنے چھوڑ دے میں اپنے چھوڑ دے رہا ہوں بنپکتی نہ تو اپنوں سے بات کرے گی نہ میں اپنوں سے بات کروں گا لگتا ہے تو میں کوئی جھگڑا ہوگا سمجھوتا ہوتا ہوتا ہے سمجھوتا ہوتا ہے کہ چل بھئی چل تھیک تو اپنوں سے بولو تو یہ دولہ صاحب باپ کو ایک بڑے خواب سجا کے دولہ بناتا بیٹے کو میری گزاری سے بھائیوں نکاح کے بعد باپ کو نہ بھولنا ماں کو نہ بھولنا ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا یہ رشتہ پڑا رہا ہے میں رشتہ ہے جب سب چھوڑے میں نے نا وہ میاں بیوی جو سات قسمیں کھاتے تھے جی نے مرنے کی بڑا معاملہ خراب ہے ہماری قوم چلی ہے لب میریج کرنے پر تباہی مچ کوئی ہاں اور ہم سے ہی پوچھ رہا فون کر کے مولانا لب میریج کرنا کیسا ہے میں نے کہوں تیرا اببہ نہ آئے تیرا اممہ نہ آئے تیرا پریبار نہیں ہے کہ بھرکل اکیلہ ہے لاباریس ہے کیا تو کدھنی وہ اسلام میں کنجائش تو ہوگی میں نے اسلام میں کنجائش دیکھ رہا ہے نماز بھی تو فرض ہے زکاة بھی تو فرض ہے اس کی کچھ نجائش دوننے آیا اسلام نے منع کیا ہے چیزوں سے کن چیزوں سے جن سے اپنوں کی عزتیں جائیں اپنوں کا وقار جائیں جس سے سوسائیٹی میں نام اچھلے ان کاموں سے منع کیا ہے اسلام نے بھائی وہ تم نے دیکھا لیکن توفیق والا مسئلہ ہاں اس نے سراسر غلط کیا لب میریج کے بھوت چڑیں اور پھر اس کے بعد نشا کے سو ترہ بتیس ٹکڑے کر کر رکھیں آفتاب دیکھ رہے ہو نا نیوز آفتاب والی بتیس ٹکڑے کر کر رکھیں اوہ خدا کے بندے مت کر لب میریج رینج میریج کر اللہ تیرے گھر میں بھی برکتیں دے گا تیری نسلوں میں برکتیں دے گا نوجوانو یہ جدید دور کی ہوا میں مت بہے جانا نایا دور ہے بھئی خود مرضی سے چھنیں گے مت چھن اپنی مرضی سے باپ کی مرضی سے کر لے انیس پرسنٹ بھی ہوگی نا تیری نظریے سے اکیس نہ ہو کر انیس بھی ہوگی نا اسے عزت سے جگہ دے دے تو یہاں عزت سے جگہ دے باپ کو عزت دے دے اللہ قیامت میں تجھے عزت عطا کر دے گا نراز نہ ہو نا اور یہ فین فان والی پھینکو ایک طرف مشورہ دے کے جا رہا ہوں مشورہ دے کے جا رہا ہوں جن لڑکیوں کو ماں باپ سوہر گھر سے نکال دیتا ہے انہیں کون سینے سے لگاتا ہے بولیں ماشاءاللہ سارے بولیں کون باپ لگاتا ہے تو سب سے بڑا ہمدرد کون ہوتا بیٹی کا باپ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ اجازت دے گا کہ نکاح سے پہلے کسی سے تین گھنٹے فون پر لگ کے بات کر نہیں چھو بھی بیٹی بات کرتی ہے چھپکے ہی تو کرتی ہوگی دیکھو میں لالی بکرے نہیں کہا ہوں میں صرف سمجھانے آنے 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 اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک نہ آئے تو بھی ٹھیک جیسی کرنی ویسی زور سے جیسی کرنی ویسی بھرنی جہاں دیکھو حضرت ٹرین چل لائی روڈ میں دیکھا رات میں نہ پیڑ سے چپا کھڑا میں سمجھ گیا بھونت ہے اس پہ قبرستان کی دیوار سے لگا پڑا بھائی کہاں دے یہاں طاقتوار سیعت ویٹر لگتا ہے تو تو عشق کا مریض ہے جدھر دیکھو وہاں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر چکے اور سیکلوں تیار بیٹھے ہیں بھوت چلا ہے بھائی جب سے یہ سیمے فری ہوئی ہے تو بس عزت ہی فری ہوگی سیمی فری ہونے سے عزت ہی فری ہوگی یہ سمجھانا چاہتا ہوں جوار جب باپ تمہیں بیٹی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا جب تیرے پتن پہ کسی کی نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا جب تیرے سر سے تپٹا اتارنے کی اجازت نہیں دیتا وہ باپ تجھے کیسے اجازت دے گا خیر محرم سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرو اور اب نکاح کرنے والو لب میری جوالو ذرا جواب دینا جس ماں آپ نے دھارا سال خونے چکر پلا کے پالا اگر یہ بیٹی اس کی نہ ہو